موسیقی کہتے ہیں کہ لوگ تنتر میں بڑی طاقت ہوتی ہے جنتہ کا اکروش راتوں رات سرکار گرا سکتا ہے لیکن اگر اکروش تتھے ویہین ہو اور اسبھے ہو تو غلط کے ساتھ ساتھ صحیح بھی سواہ ہو جاتا ہے سچ ایک ایسے اندھکوپ میں ڈوب جاتا ہے جہاں نیائے کی آواز نہیں صرف شورگل اور ہاہاکار کا اندھکار ہوتا ہے گیا کے موجودہ حالہ دیکھتے ہوئے پورے شہر میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے کہیں بھی چار سے زیادہ لوگ سمو میں کھڑے نظر آئے تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے شانتی بیوستہ بنای رکھنے کے لیے پولوس نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ ضرورت نہ ہونے پر وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں کٹی ب کیلک سار پیچھے طبی ہے بھیر آ رہی ہیں سار پیچھے طبی ہے اگرز دیگری میں ہمیں بھیر نیے گھیر لیا ہے آیا پولیس آئی آئی ہم نیتی سنگھ چار مہینے پہلے ہمارے پاپا کا ٹرانسفر گیا میں ہوا تھا اور آج ہمارا اسکول میں پہلا دن تھا لیکن ہم سوچے نہیں تھے کہ یہ گیا شہر ہمیں ان باتوں کے لئے یاد کرے گا جس کا تب ہم کو ذرا بھی آباز نہیں تھا ارے نشانت، سنجے، رمیش، بہتا ہے دمدار نیوز لیا ہوں کیا نیوز بے؟ پیپر لکھونے سے زیادہ دمدار ہے گیا ارے ہمارا نیوز سنو گے تو پوپر سے نیچے تک پورا لکھو جاؤ گے وہ دیکھو چپ راسی بولا اس کا باپ سکچا ویباگ میں سکتے ہیں اور بڑی سی گاڑی اس کو چھوڑ کر گئی ہے بھئی سکچا ویباگ میں آدھکاری تو اب تو پڑھنے میں پھر سڈی ہوگی یار دہتی کا مال ہے کیوں نیشانت، چلو دیکھیں اس کے گھٹنے میں کتنا دیماغ ہے تم لوگ اپنا نظر اور دیماغ اس سے دو چار میٹر دوری رکھو اب اس کے دل اور دیماغ پر کیول ہمارا ہی محور لگی گا گھویاؤں نہیں بھالا نشاند بھئیاں موہر لگانے آئے ہیں اور کھائے اس کے ماتے سے پسینہ چھوڑا آ رہے ہو ان کی مت سنیے اپنا بتائیے نہیں ریگنگ نہیں کر رہے ہیں انٹروڈکشن پہنچ رہے ہیں مائی سیل پہ بتائیے نا تھوڑا سا مائی سیل پہ نیتی سنگھ مائی فادرز نیمیس پراجا پاتی سنگھ آئی ستوڑی نانتی ستانڈرڈ انگلیس فرراتا ہے آج کل کی لڑکی لڑکا لو کو پیچھے چھوڑ رہا ہے یہ ہم کو بہت باتا ہے لڑکی آگے آگے لڑکا پیچھے پیچھے چار پاچ میٹر آرے بس انگلیس تو اچھا ہے تمہارا نیتی اب دیکھتے ہیں کہ میٹس کیسا ہے باتاؤ دو سو چار میٹر میں کتنا میلی میٹر ہوتا ہے 2,4,000 میلی میٹر میچ بھی اچھا ہے تمہارا ہمارا کیمیشری جمعے گا جی جی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا میشری جی آپ کا سارا عرضی منظور ہوگا لیکن جو لگے گا وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا نیتی پاپا آگے اچھا ہم رکھتے ہیں پرانا نیتی کیسا راہ سکول کا پہلا دن اچھا تھا ہم 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 نے تمہارے پرنسپل سے بات کر لی تمہیں وہاں کوئی دکھت نہیں ہو لیکن ہاں کسی سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہمیں معلوم ہے کیسے لفنگے لوگ بھرے ہوئے وہاں ایک سال کٹ لو اگلے سال کسی اچھے سکول میں ایڈمیشن کرا دیں گے تمہارا جی ہم اب آر یا پار کا سوچ لیے تھے ہمارا جھنون ہم کو پاگل بنا رہا تھا اور ہمارا یہ پاگلپن سب کا یہ ویسیپن جاگنے والا تھا چنگاری اٹھ رہی تھی اور اب سب کچھ جلسنے والا تھا موسیقی انسپیکٹر صاحب جلدی سے چلیے ہماری بیٹی کا اپھارن ہوا ہے اپھارن؟ ہاں نیتی نام ہے اس کا فوٹو ہے وہ ایک لڑکا ہے نشانت اس نے اور اس کے لفنگے دوستوں نے ہماری بیٹی کو اٹھا ہے پلیز کچھ کچھیجیے ہماری بیٹی صرف سولہ سال کی ہے پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ دیکھئے ہم دورند ایکشن لیتے ہیں ان پہلے بتائیے کہ نشانت اور اس کے دوست ہے کون وہ چاروں لڑکے نیتی کے سکول میں پڑھتے ہیں اور کئی دینوں سے نیتی کو پریشان کر رہے تھے اور وہ جو نشانت ہے نا وہ ان سب کا دادا ہے میں نے اسے خود دو بار نیتی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا اگر وہ لڑکے آپ کے بیٹی کو پہلے سے پریشان کر رہے تھے تو آپ نے پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا ہمیں کیا پتہ تھا وہ اٹھا کے لے جائیں گے دیکھیں آپ ٹائم برباد مت کیجئے جلدی سے ہماری مدد کیجئے دیکھیں ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کٹناپ کھا سے ہوئی ہے سکول سے آپ سکول سے نہیں راستے سے اٹھایا آج شام جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر پڑھنے گئی تھی کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا اندھیرہ ہو گیا اور تم نے اس کو سہیلی کے گھر جانے دیا ارے تمہیں پتہ ہے نا وہ لفنگ ہے اس کے سب اب دیکھ کیا رہی ہو فون لگا اس کو جی ہماری بیوی نے نیتی کی سہیلی کو فون کیا لیکن اس نے کہا کہ وہ وہاں نہیں پہنچی ہم نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا آپ کی بیٹی کا فون سویچ آف کتنے بجے سے قریب چھے بجے سے پر اب ہمارے پاس چار گھنٹے بعد آ رہے ہیں ہم نے کہا نا ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کی بیٹی کے فرنڈ کا نام گیا جس کے گھر ہو گئی تھی آرتی اب کھڑے کھڑے ہماری آرتی اتاریں گے یا ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے میں ہلپ کریں گے یا ہم آپ کے سینئرز کو فون کریں دیکھئے آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ہماری طرف سے کوئی بھی کسار نہیں چھوڑیں گے صاحب آج کل کے لڑکوں کا کوئی بروسہ نہیں پڑھنے لکھنے کی عمر میں لڑکی اٹھانے کا کام کرتے ہیں ماں آپ کو بچوں سے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ انہوں کو پتہ تو چلے انہوں کے دیماغ میں کیا چل رہا ہے پڑھئے پورے گھرکی تلاشیلو پورے گھرسہ ہریک کونہ چیک کرو ہریک کیا بات ہے کیا جونہے ہیں صاحب نیشان تمہارا بیٹا ہے نا ہاں اپنی سکول کی ایک لڑکی کو اگوا کیا ہے وہ اگوا کیا ہے سکشا ویباک کی ادھیکاری پراجاپتی سنگھ کی بیٹی نیتی سنگھ کو اٹھایا ہے وہ سر نیشان تو نیتی میں سے کوئی بھی نہیں ملائیا نیشان کہا ہے کار اکھا ہے اس نے نیتی کو دیکھیں صاحب نیتی کون ہے ہم نہیں جانتے پر ہمارا بیٹا ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تمہارا بیٹا ہے کہاں وہ تو شام کو اپنے دوست کے ہاں چلا گیا ہے وہ تو شام کو اپنے دوست کے ہاں چلا گیا ہے ارے کام بات ہے اتنا سرزدنس کے کہاں جا رہے ہو بھائی ماں کامل کے گھر پہ جا رہے ہیں ہمارے سارے دوست آئیں گے وہاں چھوڑے پیسے دیجئے نا ہمیں پیسے کا ہے وہ ہم باد میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو پیسے بھی ہم باد میں دے دیں گے آئے ماں پارٹی کرنے جا رہے ہیں اپنے حصے کا پیسے تو دینے پڑیں گے نا دوستوں کو تو دیجئے نا تھوڑا سا پیسہ لی بٹا ڈھینکیو ماں شام کو گھر سے کتنے بجے نکلا ہو کاریب پانچ بجے سار یہ پراجہ پہدی جی کی بیٹے بھی پانچ سے چھ بجے کی بیچ میں گائی ہوئی تھی دیکھیں سب یہ سب ہم نہیں جانتے ہمارا بیٹا تو اپنے دوست کیا پارٹی کرنے گیا ہے دوستوں کے نام نمبر اور پتا ہمیں جلدی بتاؤ ٹھیک ہے ہم صاحب سے بات کریں سر سمیر آرتی کی دوست نیتی سے بلا اس نے کنفرم کیا نیتی آنے والی تھی لیکن نہیں آئی مطلب نیتی کا آپارن نیتی اور آرتی کے گھر کے بیچ کے راستے سے ہوا ہے سب ہی جگہ اچھے سے پوچھتاچ کرو اور پتا کرو کہ یہ نیشان کے باقی دوست کا ہے سر گھوری پولیسیاں کیا کرنے آئی تھی ارے پولیس والے کہہ رہتے ہیں کہ ہمارے نیشان نے کسی آفیسر کی بیٹی کا آپارن کیا ہے کھا جن لڑکوں نے اس لڑکی کا آپارن کیا ہے اس لڑکی کا نام نیتی سنگ ہے عمر 16 سال رنگ گوڑا خوٹو بیج رہے ہیں کچھ بھی اپ ڈیٹ ہو تو ہمیں بتا دیجئے اس کیس کی شروعات ایک سکول کے چار نابالک لڑکوں پر انکے ہی سکول کی ایک نابالک لڑکی کے آپارن کے آروپ سے شروع ہوئی جو کہ اس کیس کی گمھیرتا کو بڑھا رہا تھا بچوں اور ماتا پتا سب کا بھوشش تاک پڑ تھا یہ کیس اب ایک ایسا بکرال روپ لینے والا تھا اس لڑکی کے بھی ایک امرأب بیہار سے دللی تک ہاں ہاں کار مچانے والا تھا سب 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 میری بات سکی سب سب آمدریں چھو لے کے تارے انہوں نے کیا کیا اپنے پتی کو چھوڑوانا چاہتی ہو تو اپنے بیٹے سے بولو تھانے آکر سنیڈر کر دے جب تک وہ تھانے نہیں آئے گا اس کا باپ اندہ رہے گا آمدر انہوں نے کیا کیا ہے انہیں چھوڑ دیتی میری بات تو ستھیا اپنے انہوں نے کیا دیکھیں صاحب ہم کچھ نہیں جانتے ہیں ہم خود اپنا بیٹا کے لئے پریشان وہ اور اس کے دوست پرجابتی کی بیٹی کا پیچھا کیا گرتے تھے اور آج اسے اٹھا لیا ہے جانتے ہو کیا کیس لگے گا ان پر اس کی بیٹی صرف سولہ سال کی ہے صاحب ہمارا بیٹا بھی تو سترہ سال کا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ بھی تو گائب ہے اور آپ اسے ڈھونڈنے کی بجائی ہمیں اٹھا لائے تو میں اب یاد آ رہا ہے تمہارا بیٹا گائب ہے ہاں گائب تو ہے لیکن صاحب وہ اسے کا اپرن نہیں کیا ہے اتنا ہم چانتے ہیں سولہ ورشی نیتی کے اپرن کی سبھی سمبھاوناوں کو کھنگالا جا رہا تھا اور سترہ ورشی نشانت کے دوستوں کے بعد اب نشانت کے ماتا پیتا بھی پولس کی رڈار میں تھے لیکن رات بھر کی تلاش کے باوجود بھی کوئی لیٹ نہیں مل پائی تھی سر سر ہم نے نشانت کے دوستوں کے بارے میں سب پتا کیا چاروں میں بہت گہری دوستی ہے سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نشانت کچھ کرے اور اس کے دوستوں کو پتا نہ ہو ہم نے تم تینوں کو کل بھی بولا تھا اگر ہم سے ایک بھی بات چھپائی تو پورا کریئر برباد ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہم سمجھاتے ہیں نشانت کے بہکاوے میں آکے تم نے چو کچھ کیا ہے بتا دو صاحب کو ہمیں نہیں لگتا کہ نشانت نے نیتی کا پرڑ کیا ہوگا اچھا کیوں وہ اور نیتی پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے کہانی تو نہیں بنا رہے کہانی نہیں بنا رہے سر وہ سچ میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور نیتی نے تو نشانت کا پروپوزل بھی ایکسپ کیا تھا نیتی نیتی تم نے ہم کو جواب نہیں دیا نشان جی دیکھیں دیکھو منا مت کرنا ہے بہت پسند کرتے ہیں تم کو پھر سے آپ جلدی ہی ان میں دوستی ہو گیا وہ بہت خوش تھے ایک دوسرے سے دوستی کر کے ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ دونوں آپ کا ہیں سر وہ ہمیں نہیں پتا سر نیتی اور نشانت کے کال ریکارڈ پائے ہیں پتہ چلا دونوں میں کافی باتچت ہوتے دی نشانت کے دوستوں کا بھی کہنا ہے کہ نیتی اور نشانت ایک دوسرے کو پسند کر دے پر کال ریکارڈ سے بھی یہی بات سامنے آ رہے ہیں ان دونوں کی فون سوچ آف کاؤں ہوئے نیتی کا فون کال شام ساڑھے پانچ بجے اس کے گھر کے ایریے میں ہی بند ہوا تھا اور جب نیتی کا فون بند ہوا تھا تو نشانت کا فون وہی ایک ٹو تھا اور پھر کال شام چھ بجے نشانت کا فون ہائیوے پہ بند ہوا تھا اور نیتی کو آخری کال آرتک آیا تھا ہاں سر نشانت اور نیتی اچھے دوست ہیں کیسے دوست سر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نیتی کے فادر کا کہنا ہے کہ نشانت نے نیتی کا اپرن کیا نہیں سر ہم کو وہ سب نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے لیکن جتنا ہم نشانت اور نیتی کو جانتے نشانت نیتی کا اپرن نہیں کر سکتا ہے لیکن ہاں جب پرسو اس کے پاپا سکول میں اسے لینے آئے تھے تب ہی سے وہ بہت گھب رہی ہوئی تھی اور اگلے دن سکول بھی نہیں آئی اور پھر پتا چلا کہ نشانت اور نیتی گائک ہیں سر سمیش سکول کے پرنسیپل سے بات ہوئی پرسو پرنسیپل نے پراجاپتی کو سکول میں بلایا تھا سر میں نے پراجاپتی جی کو سکول بلایا تھا یہ انفرم کرنے کے لیے کہ ان کی بیٹی اور نشانت کے بیچ پہ کچھ جہدہ ہی گلری دوستی ہو رہی ہے کیا ہو رائے آپ نے نیتی کے فادر کو سب کچھ بول دیا اور نشانت کے پیرنٹس کو سر نشانت کے پیرنٹس کا نمبر میرے پاس نہیں تھا لیکن میں نے نشانت کو وارننگ دی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لے آئے پولیس کو چھوڑنا ہی پڑے گا رنجید بھائی صاحب کو گھبرائیے نہیں بھو جی اگر پولیس نے رنجید بھائی صاحب کو نہیں چھوڑا تو ہم ان کے ناک میں دم کر دیں گے نیتی اور نشانت کے پرنسیپل اور دوستوں کی بات ہیں اور ان کے کال ریکارڈ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان دونوں کی بیچ میں ایف ایر تھا شاید نشانت کے گھر والے اس ایف ایر کے بارے میں نہیں جانتے تھے لیکن پرجاپتی جانتا تھا پھر بھی اس نے پولیس ٹیشن میں آکے کہا کہ نیتی کو کیڈنیپ کیا گیا ہے جبکہ یہ کیس ایلوپمنٹ کیا ہے نیتی کا فون اس کے گھر کے اریے میں بند ہوا تھا اور اس سمیں پرجاپتے بھی بہنی تھا اور نشانت کا فون ہائیوی کی اور جاتے ہوئے بند ہوا تھا سر اس میں کئی پرجاپتی کی کوئی چال تو نہیں ہے ہو سکتا ہے پرجاپتی کو یہ پتا چل گیا کہ نیتی نشانت کے ساتھ بھاگنے والی ہے اور اس نے انہیں دونوں کو گائب کر دیا اپنی عزت بچانے کے لیے اور بعد میں تھانے میں آکر غلط کمپلینٹ لکھوا دی کہ نشانت نے نیتی کو کیناپ کیا ہے چانت کے باواغ اور یہاں کرو 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 شاند ہو چاہیے آپ نے بینہ ثبوت کے نشانت کے پاپا کو گرفتار کیوں کیا خود ان کا بیٹا اللہ پتا ہے ان کو ڈھونڈنے کے بجائے آپ پرجاپتی کے دباؤں میں ہم کمزوروں کے ساتھ انیاء کر رہے ہو اگر آپ نے ان کو رہا نہیں کیا تو ہمارا پورا سبودہ یہاں پہ دھرنا دے گا شوپ ہو جائیے شوش حرابہ مت کیجئے ہم ویسے بھی نشان کی پیتا کو چھوڑنے ہی والے انسپیکٹر یہ کیا بکواس کر رہے ہو تمہا بکواس آپ کر رہے ہیں آپ پہلے سے جانتے تھے کہ آپ کی بیٹی کا اور نشان کا افعار چل رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بات آپ نے ہمیں نہیں بتایا اور آپ نشان پیاروب لگا رہے ہیں کہ اس نے آپ کی بیٹی کو کیڈنےپ کیا اگر اس نے کیڈنےپ نہیں کیا تو ہماری بیٹی ہے کہاں یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم گائب کریں گے اپنی بیٹی کو آپ کی بیٹی اور نشان کی افعار کے بارے میں سن کے آپ کو گصہ آیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہی نے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ نشان کو بھی گائب کر دی بہت تیز دوڑ رہو انسپیکٹر ہماری بیٹی کا کوئی افعار نہیں تھا وہ صرف سولہ سال کی ایک ناسمجھ لڑکی ہے اور وہ نشانت وہ اسے پھوسلا رہا تھا یہ بات آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا پہلے جو بتایا اب بھی وہی بولو ہم پر آروپ لگانے کی بجائے ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے پرجا پتی سنگھ کا رویہ اب اس کیس میں اونر کلن کا اینگل کھڑا کر رہا تھا لیکن نشانت کے ماتا پیتا کتنے پانی میں تھے کیا وہ نیتی اور نشانت کی بڑتی نزدیکیوں سے افغت تھے نیتی اور نشانت کے رشتے کی جو کہانی اس کے دوستوں سے پتا چلی تھی کیا اس میں کوئی سچائی تھی نیتی اور نشانت کو غائب ہوئے تین دن بیٹ چکے تھے اور اب کچھ ایسا ہونے والا تھا جو کئی بڑے اپرادوں کی چھنگاری بھڑکانے والا تھا بھٹیے کسی ہو جائیے چلی پیچھے 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 چلی پیچھے پیچھے چلی پیچھے پیچھے پرکاش آسماس چیک کرو بڑی کا سریارو کوئی سوراک مل دائیں گے ریس میکٹر ہم نے کہا تانک کہ ہمارے نشانت نے کچھ نہیں کیا پھر بھی آپ اس کے پابا کو اٹھان کے لے کے گئے اس پریزر پندی کو کیوں نہیں اٹھایا اس پریزر پندی کو کیوں نہیں اٹھایا نیتی کے اپارن سے شروع ہوا یہ کیس الوپمنٹ اور اب آنر کلنگ کا بھی کیس نظر آ رہا تھا جیسے جیسے دکھائی دے رہا تھا ویسے ویسے سنائی بھی دے رہا تھا لیکن یہ معاملہ اب یہ اور بھی زیادہ چنتا جنک بننے والا تھا اور اس معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے اب اس کیس کی اگوائی گیا کے ایس پی شریدھر پانڈے کو سوامتی کئی مطلب جس پرجاپتی نے نشاند پر اپنی بیٹی نیتی کی کی ڈیمپنگ آروب لگایا تھا اب اسی پرجاپتی پر نشاند کے گھر اور سمودائے والے نشاند کے مرڈر کا آروب لگا رہے ہیں لیکن اگر نشاند کا مرڈر ہوا ہے تو پھر نیتی کہاں ہے نشاند کے پریوار اور سمودائے کی مانگ نے ایسا ہاہکار مچایا کہ نیتی کے پتا شکشا ویبھاک آفیسر پرجاپتی سنگھ کے خلاف ارے سوارل چاری کر دیا گیا ایس پی صاحب وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں ہم نے کسی کا مرڈر نہیں کیا کیا نہیں ہے تو کروایا ہو گیا اس مہانو بھاو کا نام بتائیے جس سے آپ نے ایک کانڈ کروایا ہے ارے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں ہمیں ایک عزتدار سوارل آفیسر ہیں آپ پر آروب بھی بڑا گمبھیر ہیں نام اجت سب مٹی میں مل گیا یہی سب سوچ کر آپ آبیش میں آگئے نا نشاند کو تو مروا دیا اپنی سکوتری کی ساتھ کیا کیے وہ بتائیے ہم نے کچھ نہیں کیا جب سے اس لڑکے کا لاش ملائے ہمیں تو خود اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہیں لیکن جب نشاند کے گھر والے اپنے بیٹے کی فکر میں گھوم رہے تھے تو آپ نشاند پر ہی آروب لگا رہے تھے کہ اس نے آپ کی بیٹی کو کیڈناپ کیا ہے اب نشاند کی لاش مل گئی تو آپ کو شروع پتل گیا ہمارے شب مت پکڑو اس کو پکڑو جس نے ہماری بیٹی کو گھائب کیا پکڑ تو رکھا ہے آپسر صاحب صرف کبول کروانا باقی ہے بہت آدرت ہے نا ہنہیں اوپر فول نگانے کی اوپر سے لے کے نیچے تک نا پوئن ہے اس سے پہلے کہ ان کا پکیل زمانت لے کے آئے کبول نامت چھپ جانا چاہیے پس پیس آپ شکلہ جی اس پرجابادی کی کال رکارڈز کیا پتاتا ہے کون ہے جو اس کے لیے کاند گیا ہوگا کال رکارڈز تا بلکل کلین ہے اس کا لیکن آدمی بلکل کلین لے لگتا ہے لیکن چارٹ شیٹ بنانے کے لیے اس کے دعوتر ڈھونے پڑیں گے ایک نا بالک لڑکے کا مرڈر ہوا ہے اور ایک نا بالک لڑکی گایا ہوگا ہے انہیں کھبڑی کو ٹھیک سے بریفنگ دو ایک اور ایک دو نہیں تو گیارہ کرو یہ معاملہ بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے اوکے سر سب پجابادی کس کو سوپرے دیا اس کا انفرمیشن تو نہیں بل پایا لیکن یہاں ٹرانسفر لینے سے پہلے پجابادی کا پٹنا والا گر آرطوں کی چکوں سے گنجرا ان کے کچھ پٹنا والے پڑوں سے پتا چلا کہ وہ اپنے بیٹی اور بیوی کو پیر کے جورتی کی طرح سمجھتا تھا اور ایک بار تو اس نے اپنے بیٹی کو ایتنا مارا کہ بھی چار دین سرکار ہی ہسپتال میں ایڈمیٹ تھی اور سر اس نے اپنی بیٹی کو پیٹ کے ہسپٹال کا خرچہ بھی سرکار سے بسودا تو ہو سکتا پراجاباتی نے اسی بہرہمی سے اپنی بیٹی کو مار بھی دیا ہو شرما تم نے مجھے بتایا تھا کہ نیتی کی دوست آرطی نے بولا تھا کہ نیتی اپنے فادر سے در تھی ایک بار آرطی سے دوبارہ بات کر ہاں سر اس دن نیتی اپنے پاپا سے بہت در رہی تھی تو وہ اس لئے در رہی تھی کیونکہ پرنسپل نے اس کے پاپا کو نیشانتور اس کے فل کے بارے میں بتایا تم اس کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی لیکن ہمیں نہیں بتایا ایسا اور کچھ ہے جو ہمیں نہیں بتایا ہم نے آپ سے اور ایک بات چھپائی ہے جس دن نیتی کے پاپا اسے لہنے آئے تھی اس دن نیتی نے ہمیں دھیرے سے آکے بولا تھا اگر ہم کنا سکول نہیں آ پائے تو نیشانت کو بتا دینا ہم پرابلم نے ہے بس یہی بولا تھا یا اور کچھ بھی بس یہی بولا تھا سر اور جب اگلے دن نیتی سکول نہیں آئی تھی تو ہم نے یہ بات جا کے نیشانت کو کہہ دی اور پھر کیا ہو وہ سب ہمیں نہیں پتا نیتی اور نیشان جی شام گائب ہوئے تھے اس شام تمہاری نیتی سے کیا بات ہوئی تھی سر وہ ہم پہلے بھی بتایا تھے وہ ہم سے ملنے آنے والی تھی اگر اسے تمہیں ملنے آنا ہی نہیں تھا تو اس نے فون کر کے ایسا کیوں کہ سر شاید ہم کو لگتا ہے کہ اس کی ماں کو دکھانے کے لئے اس نے جھوٹ بولا ہوگا اس بار تو کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہو نا نہیں سر ہم سچ بول رہے ہیں مطلب پرجاپتی نیشانت اور نیتی دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جی سر ٹھیک ہے سر ابھی ایک انفورمیشن ملی ہے نیشانت اور نیتی کے فون کا آئی میں آئے نمبر ٹریس ہوا ہے ان کا فون نورنگا کے اشوک نگر میں ایکٹی ہوئا ہے پولس نے جب چاندین کی تو سامنے آیا کہ نیتی اور نیشانت کے فون سہرسا کی ایک موبائل شاپ میں پیچے گئے تھے ساب ہم نہیں جانتے ان دونوں کو ہاں ایک آدمی آیا تھا ہے دو فون بیچنے کے لیے کون تھا آدمی پہچانتے ہو اسے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں بتا کب آیا تھا دونوں فون بیچنے کے لیے دو دن پہلے ساب نیشانت کی لاش ملی پانچ دن پہلے اور فون بیچا گیا دو دن پہلے اس کا مطلب ہے نیشانت کی باڈی ملنے کے تین دن بعد سر وہ دونوں فون کی اس آدمی نے بیچے ہیں اس کا کوئی لیٹ نہیں مل با رہا دکان میں کوئی سی سی ٹی ٹی کیمرا نہیں ہے اور وہ دکان والا اس آدمی کو دسکرائب نہیں کر پا رہا وہ جو کوئی بھی ہے اس کا نیشانت کے مرڈر اور نینتی کے گایا بھونے سے کنیکشن شرما وہ یہ بھی سکتا ہے کہ یہ کسی کانٹریکٹ کلر کا کام ہو جس نے یہ سب پرجاپتی کے کہنے پہ کیا لیکن پرجاپتی تو مو نیک ہوتا ہے وہ سکتا اس کی بیوی کو اس بارے میں کچھ پتا ہو ہم نے سونا ہے کہ آپ کے پتی آپ کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی پہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے آپ پھر بھی انہیں بچا رہی ہیں آپ جانتی ہیں نا آپ کے پتی نے نیتی کی ساتھ بھی وہی کیا جو نیشانت کی ساتھ کیا نہیں نیشانت اور نیتی کے گائب ہونے سے ایک دن پہلے آپ کے پتی کو نیتی کے افیر کے بارے میں پتا چل گیا تھا کیا ہوا تھا اوشان یہ ہی سب کرنے کے لئے بھیجا تھا تم کو سکول ہمارا نام عزت سب ڈب ہو دیا اس کی اس حرکت کی ذمہ دار تم ہی ہے تم ہی نے اس کو اتنی چھوٹ دی تھی نیتی باپا باپا آج سے اس کا گھر سے باہر نکلنا بند اور اگر تم نے زیادہ ممتہ دکھائینا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہیے کیا کیا آپ کے پتی نے نیتی کے ساتھ کیا ہوا نیشانت کو کیسے مارا گیا اچھا ما ہمیں پلیز ہمارا ایک بار فون دے دیجے لیکن بیٹا تیری پاپا ما ہمیں کسی سے ضروری بات کرنی ہے پلیز اسی لڑکے سے بات کرنی ہے نا تجھے ہاں اور چاہیے تو آپ بھی ہمیں مار لیجے لیکن ہم نیشان سے سچ میں پیار کرتے ہیں ہمیں پلیز اس سے ایک بار باگ کر لینے دیجے پلیز ہلو آرتی ٹھیک ہے ما ہمیں آرتی کے گھر جانا ہے جھوٹ مت بول تو کہیں بہار نہیں جائے گی یہ تو تیرے پاپا ما ہم ان کے آنے سے پہلے آ جائیں گے پلیز ہمیں جانے دو ٹھیک ہے لیکن سن ان کے آنے سے پہلے واپس لوٹ آنا سر اس کے بعد نیتی گھر نہیں آئی اور جب یہ گھر آئے تو ہم نے انہیں سب بتا دیا تو آپ کے پتی نے پتہ لگا لیا ہوگا کہ نیشاند اور نیتی کہاں ہیں اور انہیں گائب کر دیا نیشاند کی تو لاش مل گئی ہے نیتی کے ساتھ کیا ہے مانا کی وہ نیتی کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں لیکن لیکن وہ اسے مار نہیں سکتے مارا نہیں ہوگا تو کہیں چھپا کر رکھا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا بس بس آپ ہمیں ہماری پیٹی ڈھونڈ دیجئے ہمیں اس کی بہت فکر ہو رہی ہے نیتی اب کہاں تھی اب بھی پہلی بنی ہوئی تھی نیتی کے پتہ اپنے بیان پر قائم تھے اور پولیس پسلے دنوں ملی آن آئیڈنٹیفائیڈ باڈیز کو سکین کر کے ان سمبھاونوں کو بھی خگال رہی تھی کہ کیا مردر نیتی کا بھی ہوا تھا اور سوال یہ بھی اٹھا تھا کہ اگر نیتی اور نشاند کا مردر ہو گیا تھا نیتی اور نشاند کے موبائل بیچنے والا شخص کون تھا کیا وہ کوئی کانٹرائٹ کلر تھا آخر کیا ہوا تھا نیتی اور نشاند کے ساتھ یہ راز ابھی کئی اور چونکا دینے والے اینگلز کھڑے کرنے والا تھا سر یہ باڈی کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی ہے سر اس لڑکے کی موت گلا دبا کر ہوئی ہے سر اس لڑکے کی موت گلا دبا کر ہوئی ہے پہلے سے مارا گیا ہوگا اور پھر اس کا سرکار دیا گیا ہوگا اس لڑکے کی عمر قریب قریب بیس سے بائی سال ہوگی آئیو شور کہ اس کی عمر بیس سے بائی سال ہی ہوگی کیونکہ نشاند کی عمر تو سترہ سال کی تھی یہ سر ام وری مچ شور یہ جو باڈی ہے وہ ایک ایڈل باڈی ہے اور اس لڑکے کی عمر بیس سال سے کم تو ہو ہی نہیں سکتی مطلب یہ باڈی نشاند کی نہیں ہے اور اگر یہ باڈی نشاند کی نہیں ہے تو اس کے گھر والوں نے یہ بات کیوں مانی کہ یہ باڈی اس کی ہے سر یا تو وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اگر وہ باڈی نشاند کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے پرکاش تم یہ پتہ لگاؤ کہ بیس سے بائیس سال کے کسی لڑکے کی کہیں کوئی مسئل کمپلینٹ فائل ہوئی ہے اور شرما تم نشاند کی گھر والوں سے بھی انہیں کہو کہ اس باڈی نی سے ہمیں ان کا دی نی میچ کروا کے دیکھنا ہے دیکھو ان کا کیا ریاکشن سامنے آتا ہے جی سر موسیقی اڈی آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا آپ کا دی نی سیمپل لینا ہے دی نی کا دی نی دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو لاش ملی ہے وہ نیشان کی نہیں ہے اور ایک طرح سے آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے وہ سکتا ہے آپ کا بیٹا نیشان زندہ ہو آپ سب ہمارے دکھ کا مزاگ بنانے کے لیے آئے ہیں آپ سب لوگ بھگ چکے اس پراجاپتی کے ہاتھوں اسے نے کہا ہوگا نا کہ وہ لاش نیشان کی نہیں ہے تاکہ وہ ہتھا کے کیس سے بچ جائے ہمیں بس یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی غلط فیمی ہو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ وہ لاش نیشان کی ہے یا کسی اور کی اس لئے آپ کا ڈینے اس لاش کے ڈینے کے ساتھ میچ کرتے ہیں ٹھیکے صاحب ہم کو کوئی ڈینے پینے میچ نہیں کروانا ہے آپ جائیے اور جا کے پراجاپتی کو اندر کیجئے وہ ہمارا بیٹا کو مرویا ہے پراجاپتی ہی ہتھیا رہا ہے سر نیشان کے گھر والے ڈینے ٹیسٹ کے لئے منا کر رہے ہیں اور ان کے سمودائے کے لوگ ان کی ہاں مہاں ملا رہے ہیں پہلے نیشان کے گھر والوں نے ایک سرکٹی لاش کو نیشان کی باڈی مان لیا اور ابھی ڈینے سیمپل دنے سے بھی منا کر رہے ہیں جی سر اس کے علاوہ آس پاس کے تھانوں میں بھی پتہ کیا کہیں بھی کسی جوان لڑکی کی کوئی میسنگ گم بلند نہیں ہے جو اس بوڈی سے میچ کر دی دیکھیں جب تک پوسٹ موٹم ریپورڈ کی چانچ نہیں ہو جاتی ہم آپ کو لاش نہیں سوم سکتا ہوں ہمارا صحیح ہو کیجئے ہم اس لاش کا ڈی این اے نشانت کے ماباب کے ڈی این اے سے میچ کروا کے دیکھنا چاہتے ہیں کی وہ لاش نشانت کی ہے یا کسی اور کی ہے ارے بند کیجئے آپ کا اناٹک اور ان کے بیٹے ایک لاش ان کو سوپیے اور یہ مت سمجھئے گا کہ ہم لوگ پرجاپتی کے خلاف لڑ نہیں سکتے ہمارا پورا سمودہ رنجیت ہو جا بھائی کے ساتھ ہے جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہو جاتا ہم آپ کو لاش نہیں دے سکتے اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائیے ورنہ ہمیں بل کا پریوک کرنا ہوگا سر یہ ہنگا ماں نشانت کی فیملی کی کوئی چال ہو سکتے ہو سکتے وہ لوگ جانتے ہیں کہ نشان تو نیتی کا ہے پہ نشانت کو پرجاپتی کے ایلیگیشن سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ اُلٹا داؤ کھیلا کہانی کچھ بھی ہو سکتی ہے شرما اگر نشانت کے پریوار والے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں تو تم لوگ یہ پتہ لگاؤ کہ اگر نشانت نہیں مارا گیا تو وہ ڈی ایڈ باڈی کس کی تھی اور نشانت اور نیتی کا اس ڈی ایڈ باڈی سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے اوکے سر باڈی کی پوسٹ موٹم رپورٹ اور نشانت کے گھر والوں کی ڈی این اے نہ کروانے کی زد اب نشانت کے گھر والوں کو شک کے دائرے میں لے آئی تھی اور نیتی کے پیدا کی زمانت کو منظوری مل گئی تھی اور پولیس اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر وہ باڈی نشانت کی نہیں تھی تو مرڈر کس کا ہوا تھا نیتی اور نشانت کے غائب ہونے کا راز کیا تھا لیکن ان سوالوں کو نظر انداز کرتا نشانت کا سمدائے اس سرکٹی لاش کو اب بھی نشانت کی باڈی مان کر ویروت کی ایک ایسی چنگاری بھڑکا رہا تھا جو پورے شہر کو جھلسانے والی تھی رنجید اس کے مرے ہوئے بیٹے کو ہماری سمدائے کی مدد چاہیے پولیس کی منوانی اور انگیائے نہیں چلے گی ہمارے سمدائے کی عزت کی رکشہ کے لیے اب سب کو آگیا آنا ہوگا ضرور پڑی ہم پولیس پہ لاڈی چارج بھی کریں گے گیا پولیس نشان دو جاگو گیا پولیس نشان دو جاگو جلدی سے گاڑی پیچھے لو سر پیچھے تبھی بھیر آ رہی ہے سر لوہر گلی میں ہمیں بھیر نے گھیر لیا ہے جلدی سے پیکا پہجیے اتنی رات ہو گئی ہے اکیلے آپ تھوڑا سنبھل کی آئیے گا ارے تمہارے سنیاں دروگا تو ڈر کا ہے کا تیس سال سے سرویس میں ہیں آج تک کچھ ہوا جو اب ہوگا تم چندہ نہ کرو حالات سب کابو میں ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے رکھتیوں آپ پھون جلدی آئیے کل رات پولیس ٹیشن سے گھر لٹتا کسی نے ان پہ اٹیک کیا شہر دنگائی بھیٹ نے لیکن کل رات دنگوں کے کوئی خبر نہیں تھی مجھے یہ کام دنگائیوں کا نہیں لگتا جائن سر بٹ سر یہ کیس کی نپنگ الوپمنٹ یا آنر کلنگ کا نہیں ہے مجھے تو اس کے بیچے بہت بڑی گیم لگتی ہے اور ہم لیکن سر ڈیا نے ٹیشن کروائے بگیار ہم باڈی کیسے ہنڈوور کر سکتے ہیں رائٹ سر جائن سر ڈیا نے ٹیشن کروائے بگیار ہم باؤ opini ان دنگوں میں جتنے میں لوگ مرے ہیں ان کی موت دنگوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے کس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے ہمیں دنگا کرنے والے اور کروانے والے ہر کسی آدمی کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے لیکن صرف بھیڑ ہزاروں کی تھی ایڈنٹیفائی کرنا آسان نہیں ہو لیکن ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہے شرما اور یہ پتہ لگانا ہے کہ ان دنگوں کی بچے کا مقصد کیا تھا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا جس کسی نے بھی ان رائٹس کو گور کیا ہے ان سے ویڈیوز اور پکچرز مگوا ایڈنٹیفائی دوز فیسز جنہوں نے یہ دنگے کروائے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن سے اس پورے ایریا کی لوگوں کے ووٹر آئیڈز کی کوپی مگوا میچ دوز فیسز اور سب سے ضروری بات یہ پتہ لگانا ہے کہ اگر وہ ڈیڈ بوڈی نشانت کی نہیں تھی تو مارا کون گیا اور نشانت اور نیتی وہ دونوں کہاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا سب ہڑکانے والے چہروں کی پہچان کر کے جو بے حد چونکا دینے والی تھی دنگایوں میں تین ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جو گیا کے نہیں ہے یہاں کے ووٹر آئیڈی لیش میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پتہ کرو یہ کون ہے اور جہاں کئی ویویلے اٹھا کے لے کیا کیوں کی آئے دنگا کس کے کہنے پہ کروایا صاحب ہمیں بھوجی بہیاں بولیتے تھا بولیتے توڑ پڑ کر دیئے ایک دو لوگوں کو ماردائے پولیس ٹیشن و کڑ میں آگ بھی لگانی ہے تھا کیوں کروایا اس نے دنگا ہمیں نہیں پتا صاحب اس نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے پیسے دیئے تھے ہم نے کر دیئے صاحب مطلب ان دنگوں کو بھڑکایا ہے اس فوجی نے لیکن مقصد کیا ہو سا اٹھا کے لاؤ اس فوجی کو کیونکہ ان کی خیرفتاری کے بعد وہ بھاگنے کے چکر میں ہوگا سر فوجی گھر میں نہیں ہے مطلب بھاگنے کی فراک میں ہوگا ایک ٹیم کو ریلوے سٹیشن جانے کو بولو تب تک ہم لوگ ورش ٹاپ پہ دیکھتے ہیں اوکی سر 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 یہ تو فوجی ہے کس کے کہنے پہ کروایا ہے سر وہ لاش کس کی تھی جس کو تو نے نشان کی لاش بطا کر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا نشان تو نیتی کہاں ہے ہم کو کچھ نہیں پتا ہم کو فسایا جا رہا ہے ایسا نہیں بولے گا اور سیوہ کرو اس کی سر فوجی کے بارے میں کچھ باتیں پتا چلیں فوجی نے کئی سرے ٹریکٹرز اور ٹیلنگ مشینز بینک سے لون لے کے خریدے تھے جو وہ چکا نہیں پتا اس وجہ سے بہت دور پر پولیس ٹیشن میں اس کے خلاف کئی قیسز درج اور کورٹ میں بھی کئی کئی سر چل دنگوں کے دوران پولیس ٹیشن اور کورٹ میں آگ لگائی گئی اور اس آگ میں فوجی کے خلاف کے ساری دوکیومنٹس جل گئے صرف اپنے خلاف کیسز کے دوکیومنٹس ختم کرنے کے لیے تو نے اتنا بڑا دنگا کروایا کچھ پتا بھی ہے کتنے لوگ مارے گا ہے کتنے گھال ہوئے آپ کچھ بھی بولیے گا اور ہم مان لیں گے ہم نے اسا کچھ بھی نہیں کیا آخری موقع دی رہو سچ سچ بول وہ لاش کس کی تھی بتا جس کو تنہے نشانت کی ڈیڈ باڈی بتا کر اتنا بڑا دنگا کروایا ہم کو مار کر رہا ہمارے ہیومن رائٹس کا اولندن کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو مروانے کے بعد تجھے اپنے رائٹس یاد آ رہے ہیں اس سے پہلے میرا دماغ خول جائے اپنا مو کھول دے ہم سچ کہہ رہے ہیں سر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اہیں اس سرکٹی لاش کے پیچھے انہیں نشانت اور نیتی کے گائب ہونے ہم تو بس اپنے کٹم کے لیے آواز اٹھا رہے تھے آواز اٹھا رہا تھا لیکن فوجی ایک شاتر کرمینل تھا اور پولس اس سے کچھ بھی قبول کروانے میں سفل نہیں ہو پائی تھی کیس ڈیڈ انڈ پر نظر آ رہا تھا لیکن وہ سرکٹی لاش کس کی تھی اسے نشانت کی لاش منوانے کا مقصد کیا فوجی کے اپرادوں سے ہی جڑا تھا یا پھر اس میں نشانت کے گھر والوں کی بھی کوئی بھومکا تھی یا پھر نیتی کے پتا کے خلاف کوئی سازش کیا نیتی اور نشانت زندہ بھی تھے یا پھر راز کچھ اوری تھا ارے ہم تو ہیں کانی بودھری کے تمہارے دیماغ کو کیا ہوا تھا لوگ تھوک رہے ہیں ہمارے موپر تھوک رہے ہیں لوگ ہماری بات سنیے نا ہم پولیس کے پاس سلتے ہیں وہ ہی ڈونے گے ہمارے نشانت کو کہیں جانے کا ضرورت نہیں ہے மராவும் மான்லியாகத்தான் மராயிச் செய்துக்கும். நன்ற்கும். நீத்தியும் நிஷாங்கும் டெல்லிமே தேக்காகிறேன். டெல்லி செல்லினைக்கு தேயாரிக்கிறேன். نشانت نے ہمیں اگبا نہیں کیا تھا ہم اپنے پاپا کی وجہ سے بھاگے تھے ہمارے پاپا کو جب یہ پتا چلا کہ ہم نشانت سے پیار کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں مارا اور کمرے میں بند کر دیا ہم نے اپنی ماما سے جھوٹ بولا اور نشانت کے ساتھ مل کر دل بھاگ گے لیکن سر کچھ دینوں میں ہمارے پیسے ختم ہو گئے ہم دللی میں کام کی تلاش میں تھے جب آپ کو ہمارے بارے میں پتا چلا تو مطلب جب تمہارا شہر جل رہا تھا تم پورا دیش گھوم رہے تھے کبھی اکبار پلٹ کے دیکھا نہیں ہے کئی مارے گئے کئی غائل ہوئے سرکاری سمبتی کو نقصان پہنچایا گیا اور ہنسا کی آڑ میں کئی خونکھار اپرادیوں کو فرار کروا دیا گیا فوجی اس کیس میں پرائم سسپیکٹ بن کر سامنے آیا لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت مہیا نہیں ہو پائے اور نہ ابھی تک یہ پتا چل پایا کہ وہ سرکٹی لاش کس کی تھی جسے نشانت مان کر یہ بوال مچایا گیا ہے اس کیس کی سنوائی آج بھی عدالت میں جاری ہے سترہ ورشی نشانت کو بال سدھار گرہ میں بھیج دیا گیا ہے اور نیتی کی کسٹڈی اس کی نانی کو سوپ دی گئی ہے لیکن اس کیس کی انویسٹیگیشن کا حصہ رہے ہیڈ کانسٹیبل نوین چھکلا سمیت کئی پونسکرمی شہید ہوئے اور کئی پریوار بکھر گئے کہتے ہیں کہ جب جھوٹ دنکے کی چوٹ پر بولا جاتا ہے تب سچ پر کالی پٹی باندھی جاتی ہے جال میں جڑ کر سامنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا سوائے مرکتہ کے اور کچھ نہیں اگر ہمیں اپنا ویروت جائز بھی لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہنسا بھڑکائیں توڑ پھوڑ کریں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ ہر چھوٹے بڑے مددوں کی ویروت میں بہت ہنسک ہو جاتے ہیں بات تو وہ اپنے نیائے کی کرتے ہیں لیکن ان کا رویہ نیائے ویوستہ کو تاک پر رکھ دیتا ہے جو کی لوگ تندر کی آزادی میں عراجتہ کا محول پیدا کر دیتا ہے اور جس کی ہانی پورے دیش اور سماج کو بھگتنی پڑتی ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol City Crimes سبق ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں